اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فارس اور روم کی دونوں سلطرتوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی اور چونکہ احل فارس مجوسی تھے اور اس لیے عرب کے مشرقین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے اور رومی چونکہ احل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا فتحیاب ہونا اچھا لگتا تھا خسرو پرویز بادشاہ فارس اور کیسے روم دونوں بادشاہوں کی فوجی سرزمین شام کے قریب مارکہ آرہ ہوئی اور بڑی جنگ کے بعد احل فارس غالب ہوئے رومی مغلوب ہو کر پھر غالب ہوں گے قرآن مجید میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ پر نمبر 21 میں سورہ روم میں بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک مطلعہ نے اس واقعے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان رومی جو مغلوب ہو کر وہ دوبارہ غالب ہوں گے مسلمانوں کو یہ خبر بڑی گران گزری اور کفار مکہ اس خبر سے بڑے مسرور ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب اور رومی نصارہ بھی اہل کتاب اور اہل فارس بھی آتش پرس اور ہم بھی بوت پرس ہم ہمارے بھائی ہم تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے ہم ہمارے بھائیوں میں تمہارے بھائیوں پر غالب آئیں گے اگر ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو اس طرح ہم بھی تمہارے اوپر غالب ہوں گے اس موقع پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں جن میں غیب کی خبریں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد وہ ان قریب غالب ہوں گے چند برسوں میں حرد ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو سن کر کفار مکہ میں یہ اعلان کرا دیا کہ خدا کی قسم رومی اہل فارس پر غلبہ پائیں گے لہٰذا اہل مکہ تم اس وقت کے نتیجہ ہے جنگ کی جنگ سے خوشی نہ مناؤ چونکہ بظاہر رومیوں کے فتحیاب ہونے کے اسباب دور دور تک نظر نہ آتے تھے اس لئے عبی بن خلق آپ کے بالکل مقابل کھڑا ہو گیا اور آپ کے اور اس کے درمیان سو سونٹ کی شرط لگ گئی کہ اگر نو سال کے اندر رومی غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکہ صدیق ایک سونٹ دیں گے اور اگر رومی غالب آ جائیں گے تو عبی بن خلف ایک سونٹ دے گا اس وقت جوہ اسلام میں حرام نہیں ہوا تھا خدا کی شان کے ساتھ برس میں رومی اہل فارس پر غالب ہوئے اور رومیوں نے مدائن میں گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی شہر بھی بسایا اور حضرت ابوبکہ صدیق نے شرط کے سونٹ عبی بن خلف کے اولاد سے وصول کر لیے چونکہ وہ اس دوران مر چکا تھا حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اکرم صلی نے حکم دیا کہ شرط کے اونٹوں کو جو انہوں نے عبی بن خلف کے اولاد سے وصول کیے ہیں سب صدقہ کر دیں اور اپنی ذات پر کچھ بھی صرف نہ کریں مطمئن سامین فارس اور رومیوں کی جنگ میں رومی درجہ شکست کھا چکے تھے کہ ان کی اسکری طاقت ہی فنا ہو گئے تھی اور بظاہر ان کے فتحیاب ہونے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا تھا مگر ساتھ ہی برسوں میں رومیوں کو ایسی فتح آسل ہوگی کہ کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا نہ کوئی اس کا ارادہ کر سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیبی خبر آپ کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام علیہ ہونے کی روشن دلیل ہے ہزار فلسفیوں کی چنا چنی بدلی خدا کی بات بدلنی نہ تھی نہ بدلی